سرد سے فوج اٹھا کر یہاں مزید فوج لائیں اور پانکستان کی عربی جنر جٹی رہی کے نئی سامنے نکال سکتے وہ ہمارا سنسیٹیف جو ہے سرد ہے اب تیہ ہو گیا ہے کہ وہاں سے فوج کے کوش حصہ اٹھال کر اور یہی پر مغربی مہارس پر جھوٹ گیا جائے گویا کہ پرو بھارت جو سٹرانس ہے امریکہ تھا اس کو بھی پاننا پڑے گا گویا کہ ایک طرح سے ہمیں رکوع تو کرنا پڑ گیا ہے بھارت کے سامنے اور یہ تیہ ہو گیا ہے آج بھی کہ کالم میں جن کے اندر تفصیل ہے پڑھ لیجئے گا ارساب کی بھٹو سے یہ کہا تھا سرد سن میں کہ اگر تم یہ جو واقعہ کا بارڈر کھول دو اور جو بھارت پانک شروع ہو جائے اور افغانستان تو بھی یہ راستہ کھول جائے تو بھٹو نے مسکران کر کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دو ہم بارڈر کھول دیں گے اب وہ بارڈر کھولنے کا یہاں داست پر سیہ ہو چکا ہے ہمارا وزیر خارجہ جو ہے دس نتر چکا ہے اس میں جو ہے نام بھارت کا نہیں لیا گیا لیکن واقعہ بارڈر کا نام ہے واقعہ بارڈر کھول دیا جائے گا تو واقعہ بارڈر کس کے ساتھ ہے یہ کوئی چین کے ساتھ تو نہیں ہے کوئی مریشیا یا انگونیشیا کے ساتھ تو نہیں ہے یہ کوئی مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کے ساتھ تو نہیں ہے بھارت کے ساتھ ان دونوں اعتبارات سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے بھارت کے سامنے جو ہے گھٹے کے لیے لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھئے دوسرا راستہ مر لیے چاہے اگر اب بھی کوئی عقل آ جائے کوئی سمجھ آ جائے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر جو ان کے دلوں کو پھیر دے اللہ تعالیٰ کے اتحاد میں ہے وہ کر سکتا ہے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے کہ مالا کن میں صحیح روح کے مطابق پورا بھرکور اس کی بھرکور روح کے پورا کرتے ہوئے نظام عدل قائم کر دیا جائے وہاں امن ہو جائے گا اس کا تدرمہ ہوئے کیا معاہدہ ہوا تھا غبائی حکومت سے اور امن ہو گیا تھا تو اب بھی ظاہر بات ہے کہ اگر معاہدہ کر دیا جائے اس کی پوری جو ہے اس کے تقاضے پورے کیے گا اگر یہ کیا جائے تو آپ تھوٹیے کہ امن قائم ہو جائے گا اور یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں علامہ شکیب ارسلہ ایک بہت بڑے مورنخ اور عزیب مصر کے نظرے ہیں اور یہ پسلی صحیح کے لوگوں میں سے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو جو کوہ ہندو کش اور کوہ ہماریا کے درمیان جو قوم آباد ہے وہ اس کو یوں سمجھئے جغراف کیا یہ اعتبار سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا پامیر کی سطح مرتفع کہا جاتا ہے روپ آف دی مرڈ جنیا کی چھت جیسے کہ ایک پئیے کے ہوتے ہیں سپوکس جو اس کی لے کر درمیان سے جاتے ہیں اور پئیے کے رب کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کو کسی طرح وہاں سے پہاڑی سلسلہ جاری ہوئے ہیں ایک کوئے ہندو کش ہے جو جنوب مغرب میں جا رہا ہے پامیر سے اور ایک کوئے ہماریا ہے جو جنوب مشرق میں جا رہا ہے پھر ایک کوئے کراکرم ہے جو خالف مشرق میں جا رہا ہے ایک اور سلسلہ ہے جو روز کے اندر جا رہا ہے اسی طریقے سے یہ جو دو سلسلے ہیں اب اس سے ایک ٹرائنگل بن دی ہے اس ٹرائنگل کا دیس ہے مالکند کا پہاڑ اس ٹرائنگل کے اندر جو لوگ آباد ہیں سکیب ارسلہ کے الفاظ یہ ہیں یہی مالکند ہے یہی در حقیقتن مالکند ہے جو ہی جلد ہے کہ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں دون گئیں کب بھی اس صلاحے کے اندر نبض جاری لے گا ان لوگوں کے اندر وہ اسلامی جذبہ مذہبی اگر کہ وہ کوئی بہت زیادہ شعوری نہیں ہے اعلیٰ سطح پر جو نظام کا معاملہ ہے اس کا خاص پصور ان کے افضام میں موجود نہیں ہے شریعت شریعت کے جانتے ہیں حقام ہے اللہ کے حقام ہے جیسے نماز روزہ حکم ہے ایسے چور کا ہاتھ کار دنے کا حکم ہے ایسے ازامی کو سزا دنے کا حکم ہے وہی تو قرآن کا حکم ہے کوئی چیزوں کو جانتے ہیں مانتے ہیں ان کو عمل کر ملانے والے ہیں یہ وہ قوم ہے اس بائد بات ہے کہ اس کو جو ہے یہاں سے اسلام کا وہ جذبہ ختم نہیں کیا جا سکتا شکرس دی جا سکتی ہے ایک وقت میں ہو سکتا ہے بلکل جو ہے اتنا ہو بالا کر کے رکھ دیا جائے لیکن بارہ وہاں پر جو ہے ایک موریلا مومنٹ رہے گی جالید ہے لیکن اگر ہم یہ کام کر دیں تو عمل ہوگا اور یہ صورت میں کیا ہوگا اگر وہاں اس مالکر ڈیویزن کے اندر یہ جو شریعت کے نفاظ سے عمل قائم ہو جائے اور وہاں برکات ظاہر ہو اسلام کی تو ہو سکتا ہے پھر صورت والے کہیں گے بھئی پورا ہمیں بھی دے لو آخر یہ کیا ہے پاکستان تو تو نہیں عددہ ہو گئے نا لیکن یہ نام عدل جو ہے وہ ہمارے لئے ہمیں نہیں دو پورا پاکستان کی کہہ سکتا ہے کہ بھئی لائیے وہ عدد نام ہمیں کی اور اس طریقے سے وہ خواب پورا ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں کے جو سیکلنٹ ڈالش پر ہیں ان میں سے توپ کی شخصیت ہے علامہ اقبال کا بیٹا داکٹر جعوید اقبال اور وہ طالبان کی حکومت کے زمانے میں جائے تھے افغادستان کچھ جن گزار کر وہاں آئے اور آ کر انہوں نے واپسی پر ابھی لاہود نہیں آئے درمیان میں اکورہ خٹک آتا ہے جہاں پہ مدرسہ ہے بہت بڑا بڑا سمی الحق صاحب کا اصر پہ بڑا عبدالحق صاحب کا ہے ان کے والد صاحب کا اور ان کے نام پر عبدالحق کے نام پر حق تانیہ کہلاتا ہے وہاں تقریر کی کہ جو حالات میں اس وقت کابل میں دیکھ کر آ رہا ہوں اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائیں تو ساری دنیا جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے یہ گاکٹر جعوید مالکن پا کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے اگر اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو ہماری فوج کو سید اہنمائی دے دے اور یہ کہ ہماری حکومت تیار ہو جائے نظام عبداللہ دے 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 عمل وہاں قائم ہو جائے اس کے ظہور برکات کا ظہور ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک عالمی اسلامی انقلاب کا جو ہے وہ لقے آغاز بن جائے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تحریک پاکستان کے جذبہ دوبارہ ہونڈا ہو جائے گا وہ سن پیٹاریس پیاریس 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 کے جذبات سے وہ سلمانانے ہند کے وہ جذبہ دوبارہ ہونڈا ہو جائے گا کہ اسلام کے لئے ہم نے حلق بنایا تھا یہ جو اپنے نظریہ کو کھو کر جو ہے یہ پریشان ہاتھ ہے اس وقت ہمارے ہاتھ جو نفاق وہ نابکت ہے نفاق باہمی ہے اب ایک قوم نہیں رہے قومیتوں میں تحریح ہو چکی یہ سارا معاملہ درست ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ذمہ دار لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے اس بات کی طرف کہ وہ مالہ کنڈ کے اندر اپنے اس معاہدے کے مطابق جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے یونانیمس نے اس کے مطابق لیکن اس کے لوجیکل اور اس کی جو اصل روح ہے اس کو پورا کرتے ہوئے وہ نظام عدل اگر قائم کر دیں تو یہ کہ اس کے دفیجے میں یہ خیر اور برکات کا ظہور انشاءاللہ ہوگا ورنہ یہ کہ دونوں صورتوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر یہ آر بھی ایک سے ناکام ہو جاتا ہے تو آپ ظاہر بات ہیں کہ پھر اب نیٹو اور بھارت کے داخل ہوگے کا جواز پورا کا پورا ہو جائے گا یہ پاکستان کی فوج جو پورا کچھ کرتے دیکھ لیا نہیں ہوتے کا تو اب ہم آئے ہیں ہم کریں اور جو انہوں نے فضا پیدا کر دی یہ پوری جنیاں کے دور پاکستان کے در بھی جو فضا ہے اس پر کوئی کلمہ خیر صوبی محمد کے لیے کہنے کا کوئی امکان نہیں یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں ہیں وہ کہیں گے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں داکھ صاحب لیکن یہ کہ بہرحال میری جو بھی جو بھی میں دیکھتا ہوں میں تو آپ کو وہی کچھ دکھا ہوں گا جو میں خود دیکھتا ہوں تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں حالات کو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا ہے لیکن آخری جو رہے کار کو کیا ہے اللہ کا در اللہ کا کمنا کھلکٹ آؤ دعا کرو توبہ کرو اللہ سے دعا کرو کہ اس معاملے میں صحیح روح پر ہماری جو بھی جن لوگوں کی ہاتھ میں اس وقت ملکی تغنیر آگئی ہے چاہے وہ فوج ہو اور چاہے وہ سیاسی حکومت ہو ان کو صحیح روح پر فیشل کرنے کی توفیتتہ فرمائے اقول قولی حالا وستغفر اللہ لی ورکو ورسائر المسلمین اللہ کا ملکی تغنیر آگئی ہے